السلام علیکم ویلکم ڈو ایڈکوشنل گلوب ایک پار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے سرسامیر رحمدان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہمیں اپنے ڈاکیومنٹ جو ہے وہ کیسے سکین کرنے ہیں بلکل فری میں جی ہاں دوستو بلکل فری میں آپ اپنے ڈاکیومنٹ جو سکین کر سکتے ہیں دوستو جیسے کہ اسپیشلی گلز کے لیے پرابلم آتا ہے کہ بھائی ہم اپنے ڈاکیومنٹس کان سے سکین کروائیں کیسے سکین کروائیں میرا بھائی جو ہے وہ نہیں جاتا ہے بھائی بیزی ہیں کسی جاب میں تو ان کے لیے بہت ساری پرابلم ہوتی ہے وہ باہر بھی نہیں جا سکتی آپ کی پریشانی کا حل جو ہے میں نے نکال لیا ہے اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو گھر بیٹھے جو ہے اپنے ڈاکیومنٹس tremendously کر سکتے ہیں بلکل فری میں تو ٹھیکیومنٹس کن کیسے ہوں گے ڈاکیومنٹس کن کرنے کے لیے ہمیں کون سے سارپئر کی ضرورت ہوگی کیا کوئی سارپئر ہے جو ہی ہمیں سکینر ہوں گکا ڈاکیومنٹس کن کرنے کے لیے ہمیں ہمارے پاس ایک سارپئر ہے جو ابھی میں آپ کو موبائل کی سکرین کی طرف دیکھ کے چلوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ wall document کیسے corruption ہوگا میں اپنا خود کا document اسکرین کروں گا اور آپ کو اس میں سکھاؤں گا کہ document کیسےvocaine ہوئا کہ can QuanDC میعر müز کا کیسے آئے گا تو چل ریعہ بھی فیصلین کی طرف چلتے ہیں کہ document کیسے پھر وہ دوستو ابھی ہم mobile screen کی طرف آ چکے ہیں اور mobileợop میرے پلیو سٹور皮ل کا آئکان یہاں پر دکھرا ہوگا آپ کو پلیو سٹور کو آئکن کریں گے اس کے بعد پلیو سٹور پر سٹور pass کریں گے سابٹوئر سابٹوئر کا نام ہے کلیر اسکینر یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے کلیر اسکینر اور پھر آپ سرچ پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں سب سب سے پہلے پہلا گیا میں نے اپلیڈی یہاں پہ انسٹال کر دیا ہے آپ اس پہ اس کی ڈیٹیل میں چیک کریں گے یہاں پہ آئیکن دیکھیں پیچھے ایک اسکینر ٹائپ کا جو ہے وہ آئیکن نظر آ رہا ہے اور اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ گرین کلر کا ہے تو یہ والا سابٹوئر آپ کو انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اس میں آپ کو ایک کاپی جو ہے اسکین کر کے دکھاتا ہوگا اپنے ویاد کی اس کو کھر کی ہیں جیسے یہ ویاں گا اس کے بعد جو ہم نیچے دیکھیں نیچے جو دو آپ سے نظر آ رہا ہے جو دو آپ کو دل آرہا await ساکرا رہے گے اس کے بعد آپ اس کا فلیش آن کر دیں گے گیمرہ کا میں نے فلیش آن کر دیا ہے سامنے آپ جو ہے ڈاکیمنٹ رکھیں گے تو ابھی اس میں کیا کرنا ہے آپ کو پیچھے جو بیگراؤنڈ ہے وہ کوئی جو ہے پلین سا سرفیس دے دیں تو بہتر ہے اگر پلین سا نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ایسے بھی آپ اس کو جو ہے وہ سکین کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اور اگر آپ کا ڈاکیمنٹ جو ہے وہ فوٹو پیپر پہ ہے تو پھر آپ کو فلیش یوز نہیں کرنا ہے تو ابھی میں اس کی پکچر نکالوں گا یہاں پہ آپ ون ٹائم پریس کریں گے تو آپ کی یہاں پہ پکچر جو ہے وہ کیپچر ہو جائے گی اب اس کے بعد اس کی سیٹنگ مانگے گا یہ دیکھیں اس پہ جو ہے گرین لائن جو ہے آگئی ہے تو آپ اس کے سائیڈ میں جو سرکل ہیں اس سے آپ جو ہے اس کی سیٹنگ کریں گے کہ ڈاکیمنٹ آپ کو کہاں تک چاہیے یہ دیکھیں چاروں سائیڈوں سے آپ کو اس لے کریں گے کہ جہاں تک آپ کو ڈاکیمنٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم سیٹنگ سیٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سیٹ کرنے کے بعد جیسے یہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو نیچے دیکھیں ٹک کا آپشن ہے سائیڈ ہے ٹکی تو وہاں پہ آپ اوکے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ڈاکیمنٹ سکین ہو گیا ابھی دیکھیں سب سے اوپر ہمارے پاس چار آپشنس ہے ٹھیک ہے ایک اوریجنل ہے دوسرا فوٹو لکھاو ہے دوسرا ڈاکس لکھاو ہے چوتھا جو ہے وہ کلیر لکھاو ہے تو ابھی سب پہ کلک کر کے دیکھیں دیکھتے ہیں کہ کون سے جو ہے آپشن پہ ہمارا بیسٹ ریزلٹ آتا ہے تو سب سے پہلے اوریجنل ہے اوریجنل جو آپ کا تھا جیسے بیسے ہی آئے گا اس کے بعد میں فوٹو فوٹو میں اس طرح سے آئے گا اس کے بعد میں ڈاکس ہے ڈاکس میں اس طرح سے آئے گا یہ کچھ ریزلٹ بہتر لگ رہا ہے اس کے بعد میں کلیر تو جو بھی آپ کو بیسٹ لگے اوریجنل والا رکھیں جیسے ہیں وہ والا رکھیں تو ابھی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بھی یہ دیکھیں ریزلٹ ملکل کلیر آئے گا یہ دیکھیں اگر آپ فوٹو والا رکھیں تو فوٹو والا بھی رکھ سکتے ہیں اس میں بھی ریزلٹ جو ہے کلیر آ رہے ہیں اگر ڈاکس والا رکھیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں بعد میں آپ اس کو جو ہے ایمیج میں تبدیل کر سکتے ہیں ڈاکس والا ڈاکیمنٹ فائل میں آئے گا اور اس میں آپ ایمیج میں تبدیل کر سکتے ہیں یہ بھی ریزلٹ بہتر ہے فر اگر میں جو ہے یہ والا ریزلٹ رکھتا ہوں تو پھر کیا کروں گا اس کو میں یہاں پہ نیچے ٹک کر دوں گا سائن پہ یہاں پہ کر دوں گا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس فائل کو یہاں پہ اپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اپن ہو جائے گا ابھی کیا کرنا ہے نیچے دیکھیں ہماری چار اپشنز ہیں ایک ہے نوٹ دیسرا ہے او سی آر چوتھائے شیئر اور پانچ فائل ہمارا مور تو ہم کیا کریں گے پانچ فائل اپشن پہ مور پہ کلک کریں گے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس چار اپشنز اور آگئے سینڈ میل پرنٹ اور سیوٹو گیلری اور سیوٹو سٹوریج ہم یہاں پہ سیوٹو گیلری پہ کلک کر دیں گے اور اوکے کریں گے تو ہمارا یہ ڈاکیومنٹ جو ہوگا یہ ہماری گیلری میں سیو ہو جائے گا ہم وہاں سے گیلری سے جا کے چیک کرتے ہیں کہ بھئی سیوٹو ہوا کے نہیں ہوا تو میں فوٹوز میں یہاں پہ آوں گا ٹھیک ہے یہاں دیکھیں فرسٹ میں آل امیجز یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں ہمارا امیج دیکھیں یہاں پہ فوٹو والے فارمیٹ میں آگئے مور میں جا کے آپ یہاں پہ ڈیٹیٹس پہ چیک کریں گے کہ آپ کا یہ فارمیٹ جو ہوگا تصویر جو ہے پکچر والے فارمیٹ میں آپ کا سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ اس کا نام آگیا اور اس کی سائز جو ہے سائز بھی دیکھیں اس کی جو ہے یہاں پہ نیچے سائز سیوین ہنڈرڈ نائنٹی ون جیسے کہ آپ کو ڈاکیومنٹ میں بتایا گیا ہے پی ایسٹو جیس کی جابس میں ہے کہ میکزیمم جو سائز جو ہون نیم بی سے زیادہ نہ ہو تو اس میں یہ سائز ہماری بن نیم بی سے کم ہے کیونکہ بن نیم بی میں ون تھاؤزن ٹونٹی فور کے بھی آتے ہیں اس میں جو ہے سیوین ہنڈرڈ نائنٹی ون ہے تو یہ کم ہے ابھی یہ ہمارا فوٹو یہاں پہ ہو گیا تو ایسے آپ اپنی ڈاکیومنٹ سے وہ اسکین کر سکتے ہیں کلیر ڈیٹ ٹھیک ہے تو آپ جو بھی اپنے ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں کیجئے دیکھیں کتنا کلیر ڈیٹ ٹھیک ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اللہ حافظ